اپنے گھر سے سات سو کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد یہ راستہ ہمیں لے آیا ہے ہماری سپنوں کی دنیا کازہ میں کھلا آسمان، تھنڈی ہوائیں، دور دور تک فیلی یہ ندیاں اور میدان کسی سپنے سے کم نہیں آج کا دن شروع کرتے ہیں اسی خوبصورت سی جگہ سے سواغت ہے آپ کا کازہ میں ہم پہنچ چکے ہیں لانگزہ بودھا سٹیچو جو سلیتی کا سب سے ہائیسٹ پہ سٹیچو ہے سب سے بڑھا ہے ہمیں ابھی کومک میں ریبالز ہائیسٹ فیلیج سو فائنلی ہم ہیں ورلز ہائیسٹ پوست آفیس پہ جو ہکیم میں ہے جو مارنگ ایبیرون، بیچ میں روم مل رہا ہے ہوتل میں ٹھیک ہے اور وہ بھی دو بندوں کے لیے ایکسٹر کے لیے ایکسٹر ہو جائے گا اور آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ ہمارا بجٹ ٹریپ ہے تو ہم نے ڈھونڈا ہے ہومسٹے ویسے ہومسٹے کافی اچھا ہے میرے خال سے نائے بنا تھا تو تھوڑا سا آپ کو گھومنا پڑے گا اگر آپ لوگیں آتے ہی آپ کو روم مل جائے گا چھا اور بجٹ میں تو ایسا نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا گھوم کے بارگیننگ کر کے روم کی پھر ڈھونڈا پڑے گا تو یہ ہمیں ہومسٹے ملا تھا کوئی دو روم ملے ہیں نا دو روم ہمیں ملے ہیں بارہ سو میں ٹھیک ہے ونڈے کے لیے تو ہم نے دو دن کے لیے بوک کروایا تو ٹھیک ہے روم کافی اچھا ہے ہمیں روم دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ ساتھ ہے میرے یہ روم میں بیچ میں نہیں ملا میں ٹھیک ہے تو یہ روم ہے کافی اچھا ہے مطلب کہ ٹھیک ہے چھے سو کے گارڈنگ تو بہت اچھا اور یہ واش روم ہے میرے کو بہت اچھا لگا اور سب سے زیادہ اچھا ہے ہوتل سے زیادہ بڑی آوالے آپ کو ویو باہر ملیں گے یہ دیکھو ہم آپ کو باہر کا ویو چک کرواتا ہوں ہوئے 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 یہ دیکھو یہ ہمارے ہومسٹے کے باہر کا ویو کولڈ سٹارٹ ہو گیا تھا ہاں پٹرول ہاں پہلے بائکس میں پٹرول ڈالوایا جائے گا اور میں نے ایک اور جگاڑ کر دیا جو جو نیچے سے وائر کا جگاڑ تھا وہ میں نے ہنکی کا سوچ لے لیا جو ایک فری ہو گیا تھا یہ سوچ یہاں پہ لگا کے اس کی وائرنگ کر کے وہاں پہ اس کو سارا جوڑ دیا کہ اب کوئی وائر کھولی نہیں ہے یہ ہے ورلڈز ہائیسٹ ریٹیل آؤٹلیٹ پٹرول پمپ ہے جو کی ہے سنتی سو چالیس میٹر کی انچائی پہ میں بارہ ہزار دو سو ستر فٹ کی انچائی پہ تو میں کوئی یہاں پہ بھی اپنا سٹیکر انسٹال کرنا ہے ابھی ہمیں یہاں سے پٹرول فل کروانا ہم کیمنسٹری کے راستے میں آؤں اور لینڈس کے ایک تو آپ دیکھیں سکتے ہو کتنا سارا اچھا بھی ہوا اچھا جب تک ہم کیمنسٹری کی طرف جاتے ہیں آپ ایک کام کرو میں نے ماننگ کازا کے شرون شوٹس لے تھے آپ وہ دیکھو اچھا ہی درخت پر میں آپ کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہوں موسیقی یہ گن تو ہر جگہ بڑھتا ہے یہاں پہ ٹورسٹ پاہن جاتا ہے وہاں پہ گند بڑھتا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ یہ دکھو یہ ہاں تیتی ریبر ٹھیک ہے یہ ویری ورا جو ایسے جاتے جاتے نا آگے ستری ریزر سے مل جائے گی سو پہلا جو بیو ہے وہ یہ حقی منسٹری گا منسٹری میں آ رہا ہوں اے بھگوہ سو فائنلی ہم کی منسٹری پہنچ گئے ہیں اور یہ فیموس تیبتین بودھسٹ منسٹری ہے سو یہاں پہ بائک سپاک کر دی ہوئی ہے یہ اوپر جائیں گے یہ والا راستہ ہے اور یہاں پہ یہ بحث یہاں پہ ٹائمنگز لکھی ہو یا ساری سب کچھ لکھا ہوا یار پڑھ لیو سو فائنلی ہم ہیں کی منسٹری کے گیٹ پہ یہاں سے اندر جلتے ہیں یہ ساری سیڈیاں اندر جا رہی ہیں اندر جائیں گے پہ اگر allowed ہوگا کیمرہ تو اندر لکھے جائیں گے نہیں تو آپ کو باقی میں دکھا دوں گا شورٹس تو چلو فیلال اندر جلتے ہیں یہ ہے انٹرنس اور سائلس جون سائلس پلیس یہاں پہ موسٹلی جگہ پہ فوٹوگرافی بند ہے یہاں سے ہم اندر جائیں گے اندر بند ہے لکھا ہوا اندر ٹیمپلز کے اندر بند ہے یہاں سے اندر جانا اسٹری کے بلکل ٹاپ پہ ہیں اور آپ دیکھو کہ اس جو یہ لگا ہوا ہے اس تمسا اس کے بلکل سامنے یہ دیکھو یہاں پہ بھی کچھ ہے ستوپا سا بنا ہوگا ہے ہم ابھی منسٹری کی ایک سائیڈ بے جہاں سے نیچے سے بچے نکل دیں ہیں میرے خیال سے کھانا کھانے کے لئے نکل دیں ہیں کھانا کھا کے نکل دیں اچھا کھانا کھا کے نکل دیں ہیں تو ہم ابھی منسٹری کے اندر یہاں پہ کچھن ہے اور یہ سر ہمیں پلا رہے ہیں چائے اور یہ تھوڑا سا کیمرا سے شائع ہے کیمرا پہ آنا نہیں چاہتے بڑ سٹیل ہم ان کی ویڈیو ضرور بنائیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے ابھی ہمیں پلا ہیا چائے تو یہ ہے چائے یہ ایک ہربل ٹیا اور ایک بٹر ٹیا تو ہم سارے بٹر ٹی پی رہے ہیں اور کننب ہربل پیے گا بڑی سواب ہے بہت ہربل ٹی نہیں جائے گا ہربل پر ٹی نہیں ہے ہر پہ پی ہو میں کننا پہ ہربل ٹی پی ہو یہاں پہ وولنٹیر ہیں تو ان کی دین چریا کیا ہے وہ ہم ان سے ایک بار پوچھیں گے سر کیا رہتی اب کی پورے دین کی دین چریا صبح صبح کریب چھے یا سڑے بانچ بجے اٹھنا ہے پھر سارے مندروں میں پانی اور دیا اوپر کرنا ہے اچھا پھر پوچھا کا جو سامگری دیار کرنا ہے پھر دیا اور وہ پھر جو پرانے ہیں اس کا پریجب کرتے ہیں اچھا دین بار جو ویزٹر کے ساتھ کپ شپ میں رہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہی ہے ابھی تو وولنٹر والا ڈیوٹی تو وولنٹر کے بعد کیا آ جاتا ہے تین سال کے لئے وولنٹر رہتا ہے تو ایک سال یہاں پہ اچھا ایک سال کچن سنبھالے ہوں گے اور ایک سال جو پھیڈ سنبھالے ہوں گے اچھا اس کے بعد آپ سٹوڈنٹ میں آو گے نہیں سٹوڈنٹ ختم ہو گیا پھر یہاں آئے ہوئے پھر سٹوڈنٹ کے بعد آپ وولنٹر آئے ہو اور اس کے بعد کیا سٹیٹ آئے گی اس کے بعد پھر کچھ سالوں تک ریسٹ پھر کچھ وولنٹرز کرنے ہوں گے پھر مسواری لائف ایسے ہی زیدان موسیقی 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 موسیقی